موسیقی یہ کہانی ہے سانت بہنوگی کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے ان کی ساتھ بیٹیاں تھیں گروت کے مارے یہ میاں بیوی اپنے اور بچیوں کا گزر وصل بھیک مانگ کر کیا کرتے تھے ایک دن فقیر نے اپنے بیوی سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کا دل جا رہا ہے یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سرد آوری اور کہا کہ کھیر ہم گریبوں کے نصیب میں کہاں ہے فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ چاول اور چینی بھیک میں مانگ لیں گے پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا بیوی بولی کہ میاں بھیک میں تو یہ سب اترہ نہیں مل سکے گا کہ ہماری سانت بیٹیاں بھی کھا سکے فقیر گویا ہوا کہ اری پریشان کیوں ہوتی ہو ہم کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گی اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جی بھر کر کھیر کھا بھی لیں گے ماں کا دل بچیوں کے لئے تڑپا لیکن دل پر پتھر رکھ کر شوہد کی بات مان لی فقیر بولا آپ سو جا کل جلدی اٹھ کر کھیر بنانے کا سانوان بھی ایک میں مانگنا ہے فقیر فقیرنی کی ساری گفتگو ان سب سے چھوٹی بیٹی نے چار پائی کی نیچے چھوپ کر سن لی اس کا دل دک گیا کہ امہ ابہ ہمارے بگیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس نے ساری گفتگو اپنی باقی بہنیں کو بتائی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے سب سے بیڑی بہن بولی کہ ہم کیسے کھائیں گے تو ساتھوی بہن نے کہا کہ ہم کھیر بنانے کے برطن اور کھیر کا سامان چھپا لیں گے اگلے دن فقیر اور فقیرنی کیر کا سامان مانگ کر جب گھر لائے تو ایک خفیہ جگہ پر سب چھپا دیا اس جگہ کو چوتھے نمبر والی لڑکی نے چھپکے سے دیکھ لیا رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈراما کرتے ہوئے ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئی ہیں اب تم اٹھو اور میرے لئے کیر بنا فقیرنی دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچھن میں گئی دب دیا اور چولا جنانے کے لئے ماچیز ڈھوننے لگی بہت تلاش کرنے کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچھن میں آ کر کہا کہ کیا ڈھون رہی ہیں اممہ فقیر اور فقیرنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر خبر آ گئے کہنے لگے کہ آہستہ بولو ہم کھیر بنا رہے ہیں تم بھی کھا لینا مگر ماچیز نہیں مل رہی بڑی بوٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھتی ابھی لا کر دیتی ہوں چولا جنانے کے بعد اب دیکھچی نہیں مل رہی اسی اسنا میں دوسرے نمبر والی لڑکی کچن میں وارد ہوئی اور گویا ہوئی کہ امی دیکھچی میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں فقیرنی اس سے کہا کہ خاموشی سے بیٹا ہم کھیر بنا رہے ہیں تمہیں بھی چکھا دیں گے اب دو ہی تلاش کرنے کے بعد آئی جسے تیسرے نمبر والی لڑکی لے کر وارد ہوئی لڑکیوں کے بڑھتے زیادہ دیکھ کر فقیر کے دل میں ناگواری پیدا ہونے لگی ایسے کرتے کرتے دودھ چینی چاول پلیٹ لے کر سب لڑکی آئیں کھیر کے گرد گھیرہ بنا کر بیٹھ گئی یوسف کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی کم مقدار میں کھیر ملنے پر بھی بچیاں خوش ہوئی اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لئے لیٹ گئی ادھر فقیر دستے میں بنایا بیٹھا تھا اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کے دہمیشہ کے لئے جنگل میں چھوڑ آئے گا بچوں کی مہاں بہت بلبلائی کہ وہ ایسے ظلم نہ کریں مگر فقیر پر جنون سوار تھا اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے بچوں سے کہا کہ تیار ہو جائے ان کے ماموں کی شادی ہیں ہم نے وہاں جانا ہے لڑکیاں خوشی خوشی تیار ہونی لگی کہ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی ہیں بیل گاڑی پر سب سوار ہو گئے اس زمانے میں لوگ دور تراج جانے کے لئے بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے راستے میں ایک گھرہ جنگل آیا فقیر نے بچیوں سے کہا کہ ماموں کی شادی پر دینے والے توہائف تو ہم گھر میں بھول آئے ہیں تم لوگ یہاں ٹھہرو میں اور تمہاری امی گھر سے توہائف لے کر آتے ہیں سب سے چھوٹی بیچی نے گبرا کر کہا کہ اببہ جلدی آنا ہمیں ڈر لگے گا فقیر بولا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو ہم سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائیں گے یہ کہہ کر دونوں میاں بھی واپس ہو لیے ادھر شام ڈلنے کی لگی مگر امہ اببہ کا دور دور تک کوئی پتا نہ تھا سورج ڈوبنے کو آیا جنگل سے مختلف جانور کی آوازیں آ رہی تھی اندھیرہ چانے لگا تو چوتی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اببہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں سب سے چھوٹی بہن رونے لگی اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے اچانک دور سے کوئی روشنی ٹمتے ماتی کو اندھ دکھائی دی تیسے نمبر والی بہن نے کہا کہ وہ دیکھو وہاں کیا ہے لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے ہم نے اس کے پاس جاگتے ہیں اور ان سے پرہ مانگتے ہیں شاید وہ ہماری مدد کرنے جانے پر کوئی باہر نہ آیا پھر چھوٹی بہن نے حمد کی اور گھر میں داخل ہو کر آواز لگائی کوئی ہے کسی کا کوئی جواب نہیں آیا گھر میں کوئی نہ تھا سب بہنیں گھر میں داخل ہو گئی یہ ایک شاندار چھوڑی تھی جہاں بڑے بڑے مرتبان چینی چاول اور دودھ سے بھرے تھے لڑکیاں اتنی وفر مقدار میہ چاول چینی دودھ دیکھ کر حیران لے گئی صبح سے بھوکی تھی اور خیر ان کے من پسندیدہ ڈش تھی چنانچہ لڑکیوں نے خیر بنانے کی تیاری پکڑی اور خیر بنا کر چاٹ چاٹ کر کھائی اور آرام کرنے کے لئے کمرے میں نیم دراز ہو گئی اتنے میں ایک دراز کا مسریحہ ریج جوپڑی کے گول دروازی سے داخل ہوا یہ جوپڑی اس ریج کی تھی ریج کو بھوک لگ رہی تھی چنانچہ وہ اپنی من پسندیدہ خورا خیر بنانے کے لئے کچن کی طرف گیا وہاں دیکھچی میں پہلے جی بکیا خیر موجود تھی جسے سوم کر سی ریج کو انسان کی خوش بہن لگی وہ سمجھ یہا کہ اس کے گھر میں کوئی انسان آیا ہے چنانچہ وہ اپنے گھر کی تلاشی لینے لگا ریج کے کردرانے سے لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی ساتھ ہی ساتھ ان پر یہ راز بھی آیا ہوا کہ وہ جس کے گھر میں ہیں وہ ایک ریج کا گھر ہے بس پھر کیا تھا لڑکی کے ہاتھ پاں خوف سے مائے پھول گئے چھوٹی بہن چالاکی تھی اس نے ایک ترکیف سوچی اور ایک بڑی کڑائی میں ڈیر سارا تیل ڈال کر تیز آز میں چولا جلا دیا اتنے میں ریج کچن میں داخل ہوا اور چھوٹی بہن کی طرف لپکا چھوٹی لڑکی چالاکی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے کڑائی کے سامنے سے ہٹی اور ریج سیدھے اس کھولتے ہوئے تیل میں جا گیا مگر یہ کیا لڑکیاں یہ دیکھ کر حیرہ نہیں گئی کہ ریج تیل میں جلنے سے سونے کا بن گیا اصل میں وہ کوئی معمولی ریج نہ تھا بلکہ ایک جادو کرتا اب کیا تھا لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گئے اور جنگل کی شہزادیہ بن گئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں سمق ملا کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ان لڑکیوں کر اللہ پر بھروسہ تھا چنانچہ انہیں فقیدی سے بنجات ملی جبکہ ان کے باپ نے گربہ سے تنگ آگر اللہ سے اچھے کی امید چھوڑ دی اور فقیدی اس کے مقدر نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور مزید کہانیوں کے لئے اردو کہانی کو سبسکرائب کریں شکریہ